ہاں اس آیت کریمہ کے اس شان نزول سے یہاں بلکہ پہلی جیسے یہ دیکھئے کہ من آمنہ تبغونہا یہ جو ہا کی ضمیر ہے نا یہ بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے من آمنہ کی طرف لوٹ رہی ہے حالانکہ یہ ادھر نہیں لوٹ رہی ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے عن سبیل اللہ کی طرف کہ اللہ کی راہ سے تبغونہا کا مطلب یہ ہے کہ تبغونہ لہا تم اس اللہ کی راہ کے لیے چاہتے ہو کہ ایوہ جن اس میں ٹیڑا پن پیدا ہو جائے خدا کی راہ میں شکوک اور شبہات کو تم جنم دو تم یہ چاہتے اور اس آیت کریمہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ ان پر بات یہ آتی ہے کہ آخر جب وہ مسلمان ہو گئے تھے تو یہ جاہلیت کی جنگ کیوں شروع کرنے لگے تھے یہ کیا چیز تھی تو دیکھئے ساری چیزوں کا ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تربیت آپ ان کی کر رہے تھے اس کے دوران نہیں چوری کے واقعات مل جائیں گے حدود صحابہ رضی اللہ عنہ پر نافذ نہیں ہوئی شراب پینے کے واقعات مل جائیں گے اور اس قسم کی چیزیں مل جائیں گے شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری حرکتیں یہ کرتے تھے اسی وجہ سے تو حد جاری ہوتی تھی اسی وجہ سے ہم نہیں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ٹریننگ کے دوران تھا یہ تربیت کے دوران تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تربیت فرما رہے تھے تو ایک ہی لمحے میں تو کوئی ایسی تربیت نہیں ہو گئی تھی بہت سی چیزیں بھوک غالب آگئی کوئی اور چیز غالب آگئی کوئی اس کی وجہ سے گناہ ہو گیا تو تربیت کے دوران چیزیں تھیں جب تربیت ہو گئی اور صحابیت میں پختگی آگئی اور کئی برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گزار دیئے پھر کسی سے کوئی گناہ ہو تو پھر بتا ایک اور دوسرے فرض کر لیجئے کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے کوئی گناہ ہوئی گیا ہے تو ایک لاکھ ڈیر لاکھ آدمیوں میں اگر چار آدمیوں پہ پانچ آدمیوں پہ آپ ثابت کر لیں گے تو باقی ڈیر لاکھ کس خاتے میں گئے حد ہو گئی بہت کر لیا پانچ سات آدمی ثابت کر لیا چلو اور پھر جو باقی تھے ڈیر لاکھ میں سے ایک لاکھ اور انچاس ہزار اور نو سو پچانوے آدمی ان کا کوئی ذکر نہیں اور وہ پانچ کا ذکر ہے کہ پھر جگہ یہ ہو گیا اور پھر جگہ یہ ہو گیا اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرض کیجئے یہ غلطیاں کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی پیش آئی ہے تو ہم نے انہیں کوئی معصوم تو نہیں مان دیا ہم تو معصومیت کے قائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لوگ محفوظ تھے گناہوں سے اور کسی لاکھ میں ایک دو آدمیوں سے ہو گیا ہے تو اللہ نے یہ بھی پہلے انہیں کہہ دیا تھا کہ ہم نے تمہیں بخش دیا اور ہم نے تمہیں معاف کیا تو اب کسی کا کیا مو ہے کہ ان کی برائیوں کو ان چیزوں کو کہے اس لیے یہاں بھی جواقعہ پیش آیا ہے یہ اس وقت کا ہے جب صحابہ رضی اللہ عنہ کی تربیت ہو رہی تھی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم نے پیروی کی فریقا اس گروہ کی من اللہ زینہ جو ان میں سے ہیں اوتو جو دیے گئے ہیں الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے ایمان والو اگر تم نے اس گروہ کی پیروی کی یعنی وہ جو یہودی تمہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اگر یاد رکھو تم میں سے کسی نے ان کی پیروی کی یردوکم وہ چاہتے ہیں وہ لوٹائیں گے تمہیں بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد کافرین کافر کرنے کے لئے وہ جو حرکتیں کرتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد اب کافر ہو جاؤ یا تو مراد یہ ہے کہ حقیقتن کافر کرنا چاہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ اور یا کفر سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان جنگ کرانا چاہتے ہیں لڑائی کرانا چاہتے ہیں قتل جو ہے اسے کفر کی حرکت یہاں بھی قرار دیا گیا ہے دوسری تفسیر کے مطابق اور قتل کو کفر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری جو خطبہ دیا انجر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حجت الویدہ میں اس میں یہ الفاظ آئے ہیں آپ نے کہا میں اپنی امت سے یہ کہتا ہوں کہ لا ترجعون منبادی کفارا میرے بعد کافر نہ بن جانا ایسے نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگ جاؤ تو وہاں بھی مسلمان کے قتل کو کفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر کیا ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے یعنی کافرین جیسی حرکت ہے تو پھر مراد یہ ہوگی کہ اگر تم نے ان اہل کتاب میں سجن کتاب دی گئے ان میں سے کسی گروہ کا کہنا مان لیا یردوکم باد ایمانکم کافرین تو تمہیں تمہارے ایمان کے بعد یہ قتل تک لے آئیں گے کہ ایک دوسرے کو مارو یہ یہ کہ تمہیں کافر کرنے کی کوشش کریں گے وَقَيْفَ تَقْفُرُونَ اور تم کیسے کافر ہو سکتے ہو تم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو وَأَنْتُمْ اور تم لوگ ایسے ہو خاص طور پر صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہے وَأَنْتُمْ اور تم ایسے ہو کہ تُتْلَىٰ علیٰ кум تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں آیات اللہ اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں وَفِیکُمْ رَسُولُهُ اور تم میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تم کیسے کافر ہو سکتے ہو تم کیسے کفر کر سکتے ہو بھئی تم پہی اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں اس لئے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تم کافر ہو جائیں یہ ان کے ایمان کی گارنٹی اور زمانت دی ہے دو چیزوں کے ساتھ ایک یہ کہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان دو چیزوں میں سے کون سی چیز صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس رہ گئی اللہ کی آیات تو رہ گئی اور آنگر صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں تو رہی گئے تھے کہ ان کی ساری تعلیمات سامنے تھیں ہستی ہی آنکھوں سے اوجل ہوئی نا تعلیمات تو ساری موجود تھیں تو پھر وہ کیسے کافر ہو سکتے تھے اللہ نے کہی فتح فوروں تم کیسے کافر ہو سکتے اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر تم پر نازل ہوتی ہیں تمہیں سنائی جاتی ہیں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور یہ دلیل ہے اہل سنت والجماعت کی جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایمان پر قائم رہے کیونکہ خدا نے نفی کر دیا ہے کہ جب تک یہ دو چیزیں ہیں تم کافر نہیں ہو سکتے اور وہ دونوں چیزیں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کی صورت میں اور خدا کی کتاب اصلی اور حقیقی صورت میں یہ دونوں بعد میں بھی موجود ہیں وَمِنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ اور جو کوئی تھام لے اچھی طرح مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ کے حکم کو اللہ کے رسی کو اللہ کے دین کو فقد ہو دیا سو بلا شک و شبا وہ ہدایت دیا گیا الہ سراطم مستقیم صحیح راہ کی طرف سے ہدایت دی گئی صحیح راہ کی پیروی وہ کر رہا ہے صحیح راہ پہ وہ چل پڑا جسے اللہ نے ہدایت دیتی اور یہ وہی چیز ہے جو ہم وہاں مانگتے ہیں کہ اہدِنَ السراطم مستقیم اے پر اردگار سیدھی راہ دے یہاں بتایا اور جس نے کیا کیا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ایسا رکھ لیا فقد ہو دیا الہ سراطم مستقیم وہ صحیح راہ کی طرف اللہ تعالی نے اسے ہدایت دی یا ایوہ اللہ ذینا آمنو اے ایمان والو اتق اللہ ڈرو اللہ سے کیسے ڈرو حق کا جیسے کہ طقات ہی اس سے ڈرنے کا حق ہے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے یعنی اپنے پاس سے کوشش کرتے رو کہ خدا کا خوف رہے یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا اور اس حصے کا تعلق ہے جہاد سے اور اس حصے کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچنے سے یہاں سے باتیں آگئے آرہی ہیں یعنی نبوت اور رسالت کا حصہ تو ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو حق کا طقات ہی اللہ سے ایسا ڈرنا جیسا اس کے ڈرنے کا حق ہے اللہ تعالی سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور اس آیت کو بعض ذراتیں منسوخ مانا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق تو کسی سے پورا ہو نہیں سکتا تو یہ کیسی بات ہوئی کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور وہ لاتے ہیں دوسری آیت کو کہ جو آیت اس کو منسوخ کرتی ہے وہ سورہ طلاق ہے اٹھائیسویں بارے میں اٹھائیسویں بارے میں سورہ طلاق ہے سورہ نمبر پینسٹھ سکسٹی فائی موسیقی اٹھائیسویں بارے میں کیا موسیقی چلیئے اس کو انشاءاللہ کل اس پر بات کروں گا صرف نسخ کے مسئلے پر کل بات کروں گا اچھا جی ایوہ اللہزین آمنت قلہ حق کا تقاتی ایمان والوں ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے اب اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق یہ کیسے ہے دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو مستطعتم جتنا کہ تم ڈر سکتے تو جو لوگ اسے منسوخ مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ بس ڈرنا پورا نہیں ہے اتنا جتنی تمہاری استطاعت ہے متقدمین تو یہ کہتے تھے متاخرین میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور دیگر حضرات کہتے ہیں اس کو منسوخ ماننے کی ضرورتی بس اتنا کہنا شئیئے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ مجھ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے اور وہ حق کیا ہے جتنا جس انسان کے اپنے بس میں بس اتنی سی بات وہ کہتے ہیں پہلے اس کو جنرلائز کیا کہ سب ڈرو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا خدا کا حق بنتا ہے پھر اسے ایک چیز کے ساتھ اللہ تعالی نے پابند کر دیا کہ ہاں اتنا ڈرو جتنا کہ کوئی انسان ڈر سکتا ہے جتنا اس کے اپنے بس میں ہے جتنا اس کے لئے ممکن ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَاتُمْ اللہ سے ڈرو اتنا جتنا 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 تمہارے اپنے بس میں ہے اور جو چیز اپنے بس میں نہیں ہے اللہ نے اس کا کسی کو مکلف بھی نہیں کیا تو اس لئے وہ کہتے ہیں اس وجہ سے یہ آیت منسوخ نے پھر ارشاد فرمایا کہ بَلَا تُمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم نہ مرو اللہ مگر یہ کہ وَأَنْتُمْ 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 مُسْلِمُونَ مسلمان اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی شایئے اور یہ وہ چیز ہے جو پہلے پارے میں بھی آئی تھی اور اللہ تعالی نے وہاں بھی یہی کہا تھا کہ اسلام پر رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آئے اسلام پر ہی تو موت کا تو کچھ پتہ نہیں کسی بھی وقت آجائے تو مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت اسلام پر قائم رہو تاکہ کسی بھی وقت تمہیں موت آتی ہے تو اسلام ہی پر موت آئے وَأَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اور پکر لو مضبوطی سے بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو جمیعاً سب کے سب اے مسلمانوں تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکر لو اور حبل کا جو لفظ ہے ہر وہ چیز جو ایک سے دوسری چیز کے لئے پہنچائے جو واسطہ بنے حبل عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز تک واسطہ بن جائے اس تک پہنچائے اور یہاں حبل اللہ سے مراد اسلام کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ تک جو تمہیں پہنچا دے اور اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حدیث میں آگئے ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب قرآن ہے جس کو اللہ نے یہاں کہا ہے حبل اللہ واتصمو بحبل اللہ اللہ کی کتاب کو قرآن کو مضبوطی سے تھام لو جمیعاً سب کے سب مل کے ولا تفرقو اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے سے تفریق نہ کرنا قرآن کو پڑھو قرآن کو سمجھو قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچو اور اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رو جو خدا کی کتاب تمہیں حکم دیتی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بناتے رہے اور یہ اتنی بڑی نصیحت اور اتنی بڑی چیز ارشاد فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دیکھو جب تک تم ہن پہ عمل کرتے رہو گے اللہ تک پہنچ جاؤ گے اور ان میں سے ایک خدا کی کتاب کبھی کہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس پہ عمل کرتے رہے اور اسی لئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں اس بات کا خاص احتمام تھا کہ خدا کی کتاب کو سمجھا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں باقاعدہ ہر شہر کے لئے مولم بھیجے اور فرمایا کہ فلان جگہ اس کو بھیجو فلان جگہ اس کو بھیجو اور ان لوگوں سے کہا کہ قرآن سیکھو خط آیا کہ امیر المومنین ہمارے سارے شہر میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جسے قرآن سمجھنا آتا وہ سب جانتے ہیں تو جو آپ کا مولم ہے یہ یہاں کی کیا کرے گا تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو وہیں رہنے دو اور جو ان سے بھی اوپر کے افسر پھر فرمایا اسے پانچ ہزار جو میں تمہیں کہا تھا تنخواہ دو تو تعلیم کے لئے اچھا چلو اب نہ دو لیکن اس کی صحابیت کے شرف کے لئے اسے دو مگر اسے وہیں رہنے دی اور حکمت یہ تھی کہ تعلیم بڑھتی رہے لوگ پڑھتے رہیں کوفہ میں آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ کے کہتے تھے کہ لوگوں مجھ سے قرآن پڑھو اور قرآن سیکھو اور ایک جن فرمایا سلونی قبل انتفقدونی مجھ سے قرآن پڑھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو میں غائب ہو جاؤں چلا جاؤں دنیا سے تو پھر تمہیں کوئی نہیں سکھا سکے گا کہ کیا کیا چیزیں اس قرآن یہ لازم رہا ہے مسلمانوں میں تعلیم میں کوئی دور مسلمانوں کا ہمیں ایسا پتا نہیں ہے جس میں قرآن لوگوں نے نہ پڑھاؤ سترہ سو سات تک سترہ سو پچاس تک سترہ سو پچاس عیسوی تک یہ تو اٹھارہ سو پچاس اور انیس سو پچاس یہ پچھلے دو سو سال میں ایسے سکولز اور کالیجز اور ایسے ادارے بنے ہیں جن میں قرآن نہیں پڑھاتے وگرنا مسلمانوں نے کبھی بھی نہیں خدا کی کتاب کو چھوڑا کبھی نہیں ہوا کوئی نساب تعلیم مسلمانوں کا رہا ہو آخر وہ انجینرنگ پڑھتے تھے ڈاکٹری پڑھتے تھے اپنے زمانے کی چیزیں پڑھا ہی کرتے تھے یہ چیزیں کوئی اب تھوڑے ہی شروع ہی ہیں طب میں مسلمانوں کو اتنی مہارت تھی کہ امام شافعی رحمت اللہ دوسری صدی کے آدمی ہیں اور وہ کہتے تھے اپنے زمانے میں کہ افسوس مسلمانوں نے طب کے علم کو ضائع کر دیا آخر یہ کیوں نہیں عیسائیوں سے جا کے سیکھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو موجزات تھے اس لئے ان کے پیروکاروں میں بڑا غلبہ رہا میڈیسن کا ان چیزوں کا تو جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے عیسائیوں سے جا کے علم کو حاصل کیا اور مسلمانوں نے اتنا اس علم کو حاصل کیا اتنا علم کو حاصل کیا کہ یہاں تک کہ جب سپین ٹوٹا ہے تو یہاں سے مسلمان ڈاکٹر پھر بھاگے نکلے کیونکہ یہ بنیادی فرق ہے شاید پہلے بھی بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کو جہاں بھی غلبہ ملا ہے انہوں نے انسانوں کو قتل نہیں کیا انہوں نے کہا انہیں باقی رکھو اور انہیں غلام بنا لو ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور عیسائیوں اور یہودیوں کو جہاں بھی غلبہ ملا ہے ان کا قتل کر دو مار دو کہ پوری تاریخ آپ دیکھ لیں ان کے ہاں ہمیشہ قتل رہا ہے ان کے ہاں ہمیشہ غلامی رہی کین کا زندہ رکھو انسانیت کو کیوں محروم کرتے ہو اس کی صلاحیتوں سے تو اسپین سے مسلمان جب نکلے تو جہازوں پر لاد کے سمندر میں ڈبو دیا ہوں اور قدفانوں کو لگا دی آگ اور وہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان نکلے ہیں اتنی بڑی تعداد میں باہنر ڈاکٹر اس زمانے کے طبیب اور اس زمانے کے انجینئر کہ ہوتے ہوتے اکبر کے دربار تک پہنچ گے ہندوستان اکبر کے حالات آپ پڑھیں گے تو وہاں کچھ لوگ آئے انہوں نے بتایا کہ اسپین میں یہ یہ تباہی آگئی ہے اور ہندوستان میں رکھ لیں تو اکبر نے اپنے دربار میں انہیں رکھا اور انہوں نے کچھ امارتیں ڈیزائن کی اکبر کے لئے یہ تو آپ لوگ پڑھے لکھیں آپ دیکھئے کون کون سی امارتیں ڈیزائن نہیں ہوں گی ہمارے پاس تو ملک میں اتنے اتنے پرانی قدیم تواریخ نہیں ملتی وہ ہندوستان میں ملتی ہیں قدیم کتب خانے چھانٹیں دیکھیں اکبر کے زمانے میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اگر ہندوستان میں نہیں تو پھر انڈیا آپ اسلائی بریدی میں چلے جاؤ وہاں پہ ان چیزوں کا سراغ مل جائے گا اور ان میں سے ایک پوری کھیپ اٹلی میں چلی گئے اٹلی میں جو عیسائی تھے وہ رحم دل ان کے ساتھ مسلمانوں کوئی جھگڑے تھوڑے ہی تھے اٹلی والوں نے رکھا اور اٹلی والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ ایسے کیجئے ہمارے ملک میں طب کی تعلیم دیجئے اور اب جا کر بریٹانیکہ والوں نے لکھا ہے اب یہ جو ریفرنس بکس آ رہی ہیں انسیکلوپیڈیاز اس میں وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی تہذیب تھی اور مسلمانوں نے دنیا پر احسان کیا ہے اور پھر راضی کی ایک کتاب کے مطلق لکھا ہے کہ اس نے آنکھ پہ جو کچھ لکھا تھا اس کتاب پھر اٹلی میں ترجمہ ہوا اور سولہ مرتبہ اس کتاب کو چھاپا گیا جب پریس آ گیا تاکہ اور آنکھ کیسے ٹھیک ہوتی یہ سارا کچھ ہوا ہے تو طب نے اتنی ترقی کی اور ان سب کے نصاب میں قرآن شامل تھا کوئی ایسا نہیں تھا جو طبیب اور قرآن نہ جانتا بڑے سے بڑا فلسفی قرآن پڑھتا تھا وہ ہر ایک کی تعلیم میں شامل تھا یہ ہے وہ چیز جو اب مسلمانوں نے نکال دی ہے نہ گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں نہ خود پڑھتے ہیں یہ آخر یہ آخر بنے گا کیا وہ یہ کچھ جو اب بن رہا ہے اللہ نے فرمایا وَا تَصْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْيًّا تم سب کے سب خدا کے رسلی کو مضبوطی سے تھام لو قرآن کو تو جب قرآن ہی نہ آتا ہو تو پتا کیا چلے کہ کیا چیز اللہ نے کہی ہے اور کیا اللہ نے پیغام دیا ہے یہاں تک کہ یہ مغل پوری عیاشیوں کے بوجود آپ میں سے شاید کسی کو نہ پتا ہو اس لیے بتا رہے ہیں وگرنا تو سب شاید جانتے ہی ہوں گے اتنی عیاشیوں اور ان سب چیزوں کے بوجود بابر بادشاہ نے تفصیل لکھی قرآن پاک اپنی بیٹی کے لیے غالباً گلبدن بیگم تھی ان کے لیے تفصیل لکھی گئی تھی اور وہ ابھی تک محفوظ ہے انڈیا آفیس لائبریلی میں چونکہ چھپی نہیں نا اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ مغلوں نے کتنا کام کیا ہے اور بابری کی سوانے میں پڑھ لیں تو پانی پت کی لڑائی میں جاکے شراب سے توبہ کی اس نے اس سے پہلے وہ پیتا تھا لیکن قرآن سب پڑھے لکھے تھے عملی زندگی کے گناہ الگ چیزیں ہیں لیکن اس کتاب سے بے خبری نہیں تھے پھر ہمائیوں آیا ہے تو ہمائیوں تو خیر بہت ہی پڑھا لکھا تھا ان میں پھر اکبر نے اپنی پھوپی کے متعلق کا پھوپی تھی نا بیٹی تو ہی وہ بابر کی تو اکبر بادشاہ نے پھوپی سے کہا کہ اب خاندان میں تعلیم ہرتی جا رہی ہے تو پھوپی نے ایک دن ڈانٹا اور اس نے کہا تمہارے سارے بیعت کیا کرتے تھے اور تم لوگوں نے اب بیعت ذکر اذکار یہ سب چیزیں چھوڑ دی ہیں اور تمہارے جو دادہ تھے بابر ان کا تعلق نقشبندی خانکاؤں سے تھا تو تم یہ کرو تو اکبر شرمندہ ہوئے اس سے لیکن اس نے کہا پھوپی آپ ایسے کریں کہ ہمارے بڑوں کی تاریخ لکھوا دیں جو چیزیں آپ کے علمے ہیں اس نے پوری تاریخ لکھوائی اس میں بھی ہے کہ قرآن پاک یہ سارے پڑھے لکھے تھے عملی زندگی میں جیسے بھی فاسق و فاجروں علیہ عزواللہ لیکن قرآن کی تعلیم قرآن ہر ایک کے ساتھ تا سترہ سو پچاس پر تقریباً یہ رہا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ نساب سے نکلتا گیا تو اس لیے اب بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے آپ جو یہاں آئے ہیں ایک نئی تہذیب ایک نئی نسل کی بنیاد آپ رکھ رہے ہیں آج سے دو سو سال بعد جو لوگ آئیں گے پھر وہ لکھیں گے کہ ماضی میں کون سے مسلمان آئے تھے اور کیا چیزیں تھیں اب ایسے ادارے اگر یہاں بنے گے جہاں یہ نئی نسل آگے کو قرآن پڑھے گی اور انگلیش میں پڑھے اپنی زبان میں پڑھے عربی اور اردو اب یہ چیزیں کام یہاں نہیں دیں گی یا تو عربی میں بھی اتنی مہارت ہو اور اردو میں بھی مہارت ہو کہ ان چیزوں کو پڑھ سکے وگر نہ یہاں کی مستقبل کی زبان تو انگلیش ہے جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں اور یہ بچے انگلیش میں تفسیر پڑھیں انگلیش میں قرآن پاک پڑھیں یہ سب چیزیں تب جا کر کہیں توقع کی جا سکتی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا وجود قائم رہے گا وگر نہ قرآن درمیان سے نکال دیا بات ختم ہوگی کرزن نے اسی وجہ سے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایسی چیز ایسی قوم چاہیے جو سوچ میں انگلیش ہو اور وہ رہنے میں چاہیے انگلستانی اور اسی لئے پارلیمنٹ میں یہ بریٹشز کی ہسٹری پڑھئے تو پارلیمنٹیرینز جب آئے ان کے انڈیا جب وہ واپس گئے تو ان میں سے ایک ایسا آدمی تھا جسے بڑا شدید عصہ تھا مسلمانوں سے بڑی نفرت دی ہے تارہ سوستاون کی جنگ آزادی اس میں انگلیشوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی تو اس نے جا کر انگلینڈ میں جو ملکہ کے سامنے ریپورٹ دی اور یہ سب چیزیں تو اس نے جذبات میں آکے قرآن کو زمین پہ دے مارا اور اسے کہا جب تک یہ کتاب اندوستان میں واقع ہے مسلمانوں کے پاس یہ باز نہیں آئیں گے میریزوں کے خلاف کام کرنے سے اس کو نکالو یہ ہے وہ چیز اور اسی وجہ سے عطا ترک کمال باشا نے ترکوں کے نساب سے قرآن کیا بلکل سرے سے دین کو نکال دیا اور زبان تبدیل کر دی تاکہ لوگ عربی زبان پڑھ نہ سکیں جب عربی زبان نہیں پڑھ سکی ایک نسل دو نسل تین نسل تو قرآن چلا گیا اور ترکوں سے یہ چیز ہے اللہ نے فرمایا وَا تَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْئِعَا تم ست چمٹ چاہو خدا کی اس کتاب کے ساتھ وَلَا تَفَرَّقُوا اور دیکھو آپس میں الگ الگ نہ ہونا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر کی ہے یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر کی ہے کیا اسلام اللہ نے تمہیں دے دیا ہے دین دے دیا ہے خدا نے اپنی کتاب دے دی ہے اس کو یاد کرو اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات جہاں آپ پڑھیں گے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے جو میٹنگز ہوتی تھی شورا جو ہوتی تھی بڑے بڑے اقابر صحابہ رضی اللہ عنہ ان قرآن کے آئکس سے وہ کہتے ہیں قرآن میں ہی آیا ہے قرآن میں ہی آیا ہے دوسرے چھپو جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کتنے مسائل لوگوں کو کھٹا کرنا تھا ان کا خدا کی کتاب میں دیکھو کیا حکم ہے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے اللہ نے کہا ہے یاد کرو اوپر سے جو کہ بات چل رہی ہے آپس کی پھوٹ کی اوسر خزرج کی لڑائی کی کچھ بھی ہو سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے معاملے کو سنبھال لیا اللہ نے کہا ہے بذکرون عمد اللہ علیکم یاد کرو خدا کے انعام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورات الشریف لے آئے اس کنتم آداءن جب تم تھے آداءن دشمن ایک دوسرے کے عدو کی جمعہ آداء عدو بات ہے نا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے دشمن کے لئے آداء اس کی جمعہ فَأَلَّفَ پس جوڑ دیا بین قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اللہ نے جوڑ کس چیز کے ذریعے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے لوگوں کو جوڑ دیا اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے جوڑ دیا کہ جب قرآن درمیان میں آ جاتا تھا بڑے سے بڑا جھگڑا پھٹ جاتا تھا کہ اللہ کی کتاب میں یہ آگیا بس اب کچھ نہیں بولنا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور ایک جگہ اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ہے کہ ہمارے نبی یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اگر آپ اس پوری دنیا میں جتنی دولت ہے لے کے خرچ کر دیتے مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے یہ تو اللہ نے مہربانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تم لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا فَأَصْبَاحْتُمْ سو تم لوگ ہو گئے اَصْبَاحْتُمْ فَا فَا کا مطلب یعنی سو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں اللہ نے جوڑ دیا تھا فَا سو یعنی اس کے نتیجے میں اَصْبَاحْتُمْ تم ہو گئے بِنِعْمَتِهِ اس کی نعمت کے ساتھ اس کی مہربانی کے ساتھ اخوانہ بھائی بھائی بن گئے پھر اسی نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے وَقُنْتُمْ اور تم تھے عَلَى شَفَا کِنَارے پر شفا کنارہ اور شفا بیماری سے صحت شین کی زیر کے ساتھ اور شین کے زبر کے ساتھ تو ہو گیا نا کنارہ تو کسی کو کہنا کہ اللہ تمہیں شفا دے یعنی اللہ تمہیں کنارے لگائے اور شفا شین کی زیر کے ساتھ تو پھر شفا بنے گا وَقُنْتُمْ عَلَى شَفَا اور تم کنارے پہ تھے خفرا گڑھا مِن النَّار آگ کا آگ کا جو گڑھا ہے نا جہنم اس کے کنارے پہ تم پہنچ گئے تھے اور گرنا ہی چاہتے تھے فَأَنْقَذَكُمْ سُأَنْقَذَا بَچَایَاكُمْ تُمہِ مِنْهَا اس گڑھے سے یہ ہاں کی ضمیر لوٹی ہے خفرا کی طرف یعنی وہ جو گڑھا تھا اس میں گرنے سے اللہ نے تمہیں بچا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج دیا وَقُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِن النَّار اور تم لوگ آگ کے گڑھے پہ پہنچ گئے تھے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اللہ نے اس گڑھے سے تمہیں بچا لیا تم جہنم میں گر جاتے اتنی زیادہ یہ تباہی ہو جاتی اللہ نے نعمت کی تم بھائی بھائی بن گئے قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ اور اللہ اسی طرح واضح کرتا ہے لَكُمْ تمہارے لیے آیاتِ ہی اپنی آیات کو اپنے حکموں کو لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ لوگوں تم ہدایت پا جاؤ تم ہدایت پر قائم رہو اللہ ان ساری چیزوں کو واضح کرتا ہے اب بھی اگر لڑو گے تو پھر اللہ کی نعمت کی ناقدری ہو جائے گی قَتْعَنَ اللَّهُ کی نعمت کی ناقدری نہ کرنا وَلْتَقُنُ اور ہونی شایئے مِنْ کُمْ تمہیں اُمَّتُن ایک جماعت ایک گروہ يَدْعُون اور وہ دعوت دیں الَلْخَيْرِ خیر کی طرف نیکی کے کاموں کی طرف مِنْ پر یہ جو مِنْ کُمْ میں مِنْ آیا ہے نا اس پہ مفسرین نے بحث کی ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ مِنْ سے مراد یہ ہے کہ مزید بیان کے لئے تشریق کے لئے تو وہ کہتے ہیں وَلْتَقُمْ مِنْ کُمْ اور تم سب کے سب ایسے ہونے چاہیے اُمَّتُن ایَدْعُون اِلَى الْخَيْرِ ایسی اُمَّت ایسا گروہ ایسی قوم تم لوگ ہونے چاہیے جو سب کے سب خیر کی طرف دعوت دیں وَيَا مَرُون ابلْمَعْرُوف اور نیکی کے کاموں کا حکم دیں وَيَا نْحَوْن تائی نا چوتھے پارے کی کہ مِن مَا تُحِبُّون جی اس چیز میں سے جس سے محبت کرتے ہو کچھ خرچ کر دو اگر اس مِن کو یہاں وہی مراد لے لیا جائے تو وَلْتَقُمْ مِنْ کُمْ تم میں سے اُمَّتُن ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ تین چیزوں کا بتایا ہے کہ وہ دعوت دیں خیر کی طرف ہر قسم کی خیر ہر قسم کی نیکی کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کے لیے لوگوں کو حکم دیں لوگوں کو بتائیں کہ نیکی کیسی ہوتی ہے اس میں وہ سارے اہلِ علم شامل ہو گئے اور سارے دعات یعنی جو اللہ کی راہ میں دعوت دینے والے ہیں اور سارے کے سارے وہ لوگ جو خیر کے کاموں کا حکم دیتے ہیں چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے اس کا نائب ہو یا جو بھی ہوں جو بھی خیر کی طرف بلاتا ہے سب اس میں آگئے فرمایا پہلا کام تو یہ ہے لوگوں کو بتائیں اچھائی کی چیزیں بتائیں اچھائی کیسے کرنی ہے وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور وہ حکم دیں اس کے ساتھ ساتھ پہلے تو بتایا نیکی کی طرف نیکی میں سے دو شووے اور نکال لیا ہر قسم کی نیکی کا حکم دیں اور خاص طور پر عمر بِالْمَعْرُوفِ اور نَحِي آنِ الْمُنْقِرِ نَحِي آنِ الْمُنْقِرِ جو ہے یہ اور عمر بِالْمَعْرُوفِ پہلا جو ہے یہ دو کام انہوں نے خاص طور پر کرنے ہیں ایک تو انہوں نے نیکی کا کہنا ہے لوگوں کو اور برائی سے روکنا ہے اور برائی سے روکنا اور نیکی کا کہنا ہر ایک کے اپنے اپنے اختیار کی بات جس آدمی کو جتنی قوت میسر ہے زبان سے کہہ سکتا ہے اللہ نے طاقت دیا ہے ہاتھ سے روکنے کی ہاتھ سے روک دے اور اگر اتنا بھی نہیں ہے تو دل سے تو اس نے برا سمجھنے ہی سمجھنا ہے اس لیے فرمایا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کے کاموں کی لوگوں کو دعوت دے عمر بِالْمَعْرُوفِ کرے اور نئی عنی المنکر بھی یہ دونوں کام ہونے چاہیے برائی سے اگر نہیں روکیں گے برائی پھیل جائے گی اور نیکی کا اگر حکم نہیں دیں گے لوگوں میں غفلت سستی آ جائے گی اس لیے نیکی کی طرف جب تک آدمی بلاتا رہتا ہے خیر میں رہتا ہے اپنی بھی حفاظت رہتی بتاتا رہتا ہے یہ اچھائی کا کام ہے یہ اچھائی کا کام ہے یہ اچھائی کا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی خوش نصیب بندہ ہے من تعالی عمرہو جسے اللہ لمبی عمر دے دے وحسن عملہو اس کا عمل اچھا ہو چاہیے رب نے کہا کیا ہی بدنصیب آدمی ہیں جس کی عمر طویل ہو اور وہ سب گناہوں سے بھری ہوئی ہیں اور وہ نیکی کا حکم نہ دے مطلب وہ اچھائی کے کام نہ کرے یہ مراد ہے تو اس لیے آدمی جتنی بھی نیکی کے کام ہے کرتا جائے اور نیکی کر دریا میں ڈاگ یہ بڑا اچھا کسی نے کہا ہے بھولتا جائے یسے دریا میں چیز پڑ جاتی ہے نہ تو پھر آدمی مایوس ہی ہو جاتا ہے بس اسی طرح نیکی کو بھولتا جائے کس کے ساتھ کیا نیکی کی تھی اس لیے کہ جس کے لیے کر رہا ہے وہ جانتا ہے حساب وہ کرتا رہتا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کون اس کی مخلوق کے لیے نفرے کے کام کر رہے اور آخر پر پہنچ کے وہ اس چیز کی اچھی جزا بھی دے گا کسی کی نیکی کو وہ رد نہیں کرتا تو فرمایا ایک جماعت ایسی ہونی چیز وَأُلَائِكَ فُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں جو اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پر چلانے والے ہیں کامیاب ہو جانے والے کیونکہ جب وہ لوگوں کو نیکی کا کہتے رہیں گے تو اپنے دل میں بھی تو آئے گا یہ نیکی مجھے بھی کرنی جب لوگوں کو کہتے رہیں گے کہ یہ برا کام نہ کرو تو اپنے جی میں بھی تو آئے گا کہ میں نے یہ برائی نہیں کرنی اس لیے بعض ذرات کہتے ہیں کہ جس گناہ کو چھوڑنا ہونا اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس گناہ کے خلاف جد و جاہد کرے لوگوں کو بتائے کہ یہ گناہ نہ کرو تو جب بار بار کہے گا تو اپنے ہی دل میں شرم آئے گی کہ لوگوں سے یہ کہتے رہے اور خود کیا کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں اس سے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نفس اگر زیادہ ہی ڈھیٹ ہو جائے اور کس طریقے پہ نہ مانے تو اسی گناہ کے خلاف تبلیغ شروع کر تو نظیہ یہ ہوگا کہ اپنے بھی اثر پڑے گا طبیعت پہ اندر ارشاد فرمائے ہیں بلا تکونوں اور مت ایسے ہو جانا کل لزینہ جن لوگوں نے تفرقو اپنے دین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا باہمی اختلافات کیے یہ باہمی اختلافات کیا ہوئے وختلفو ایک تو باہمی اختلافات تفرقو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے قومیت کی بنیاد پہ ایک جسرے کو نقصان دینے کی وجہ سے ایک وختلفو اور انہوں نے اختلاف کیا اپنے مذہب میں دو لفظ ارشاد فرمائیں تفرقو اور وختلفو بعض رات کہتے ہیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ اس طرح نہ ہو جانا جس طرح وہ قومیں ہو گئیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور ٹکڑوں میں بٹ گئے ایک چیز بعض رات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی طرح یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا تفرقو جنہوں نے باہمی اختلاف کیا ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کا نقصان کیا بربادی کی منبادی اس کے بعد کہ ما جاءہم آ گیا تھا ان کے پاس البینات واضح دلائل اللہ نے بھیج دیئے تھے اس کے بوجود انہوں نے قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کے بوجود قوم میں اختلاف ورکا کر دیا یہ جو لیڈرز بنتے ہیں نا اور قوموں کو تقسیم کر دیتے ہیں ٹکڑے کر دیتے ہیں اور اپنے مفادات کی وجہ سے بڑی برت ہے اس آیت میں ان کے لئے بڑی نصیحت ہے سوچنے کی بات ہے اللہ نے کہا ہے ایسے نہ بن جانا یہ لیڈرز ان سے جا کے ملو تو تھوڑا سا زرزہ قریب ہو تو پتا چلتا ہے صاحب یہ سارا ہندامہ شہر میں اس کی ہے کہ اپنے بھائی کو میر بنوانا اور قریب ہو جاؤ تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس میں اپنے ادارے کا فائدہ ہے اس سے بھی گھٹیہ حرکت کہ ہمارا نام نہیں رہے گا اگر ہم مان گئے تو ہیٹے ہو جائیں گے لیکن پیش اس رنگ سے کرنا ہے کہ دیکھو اگر یہ ہو گیا تو مسلمان پٹ کے اسلام ہار گیا کیونکہ اگر اپنا نام لیں تو پھر تو کم ہے نا اسلام کے نام پہ ملک کے نام پہ ان چیزوں کے نام پہ لوگوں کی قربانیاں اللہ نے کہا ہے وَأُلَٰئِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ اور ایسے لوگوں کے لئے عذاب ہے بڑا عذاب ہے جو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ کو خلافت پہ سب نے بیعت کر لی تھی اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں مانتا حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی ڈر تھا مدینہ منورہ میں ٹکڑے ہو جائیں گے دو گروہ بن جائیں گے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اور حدیث میں آیا ہے بس ایک تیر آکے لگا انہیں کہیں سے کچھ پتہ نہیں اپنے گھر میں اکیلے اور انتقال ہو گیا اور جو لوگ باہر تھے انہوں نے سنا کسی نے ایسے بولا اور اس نے کہا کہ جو آدمی بھی اس امت کو ٹکڑے کرے گا وہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھے اس جملے کا کیا مطلب ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد کسی نے ان کے گھر سے کہا کہ ان کو تتیر کسی نے مار دی ہے اور کچھ پتہ نہیں چلا ہم سمجھ گئے کہ وہ جو آواز تھی غیب سے کچھ ایسی چیز ہو گئی ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ تیر کہاں سے آیا ہے اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو ایسے نہیں تھے علیہ عزو اللہ تو بڑے لوگ تھے جو بھی امت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے زلیل ہو جاتا ہے آخر پہ اللہ نے کہا ہم اسے عذاب دیں گے اس لیے جس ست تک ہو سکے مسلمانوں کو جوڑ کے ہی رکھنا چاہیے جس ست تک ہو سکے اپنے نفس کو بیچ میں نہ آنے دے جہاں آدمیوں کا اپنا نفس بیچ میں آ جاتا ہے نا انا وہ اپنی انا کی خاطر پھر جتنی اس کی قوت ہوتی ہے وہ ٹکرا جاتی ہے شہروں کے شہر ملکوں کے ملک حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو امت کو جھونک دیں اس میں کہ کسی طرح آپ اس میں مل کے نہ بیٹھو اللہ نے فرمایا ہے یہ جو اختلاف اور تفرقہ ہے یہ تو عیسائیوں اور یہودیوں کی چیزیں تھی تمہاری نہیں وَأُلَٰئِكَ لَهُمْ عَزَابُ النَظِيمِ اور ان کے لئے بڑا عذاب یوم تبیت و وجوہ اور وہ دن جس دن عذاب آئے گا وہ کیسا دن ہے دو ترجمے اس کے کیے گئے ہیں تبیت و وجوہ جس دن چہرے سفید ہوں گے وَتَسْوَد و وجوہ اور جس دن چہرے سیاہ ہوں گے اس دن عذاب ملے گا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ سفید چہرے یعنی پر نور چہرے اور تسود و وجوہ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے یعنی تاریخی اور ظلمت ان پر چھائی ہوئی ہوگی کچھ لوگ نورانی چہروں کے اور کچھ لوگ ان پر نحوست پھٹکار برس رہی ہوگی یا تو یہ ہے اور یہ وہ کہتے ہیں یعنی حقیقتن یہ خوش و خرم ہوں گے خوشی والا چہرہ اور رنج اور غم جس پہ چھایا ہوا ہوگا تو عرب جس کے چہرے پہ رنج اور غم چھایا ہوا ہوتا تھا اسے کہتے تھے کہ اس کے چہرہ سے آو گیا یعنی مطلب ہے کہ رنج اور غم نے اسے گھیر لیا تو یا تو حقیقتن مراد لے لی جائے کہ ان پہ لانت اور نحوست پھٹکار خدا کی ہوگی اور دوسری طرف خدا کا نور ان پہ برس آوگا اور یا پھر محابرے میں مراد لے لی جائے کہ کچھ چہرے خوش و خرم ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو خوش نہیں ہوں گے نا خوش ہوں گے فَأَمَّلَّذِي نَسْوَدَّتْ وَجُوْهُمْ فَسْ ایسے لوگ نَسْوَدَّتْ سِعَا ہو جائیں گے وَجُوْهُمْ ان کے چہرے یا ان کے چہروں پر رنج اور غم کی کیفیت ہوگی ان سے کہا جائے گا اَقَفَرْتُمْ کیا تم نے کفر کیا تھا بَعْدَ اِمَانِكُمْ ایمان لانے کے بعد ایمان کے بعد جو تم نے کفر کیا تھا نا فَزُوْكُوْ سُوْ اَبْ چَكْخُوْ الْعَذَابِ خُدَا کا عَذَابِ بِمَا اس سبب سے کہ کُن تم تَقْفُرُونَ تم کفر کیا کرتے یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے اوپر بات چل رہی ہے کہ دیکھو مسلمانوں تم ایسے نہ ہو جانا جن میں تفرقہ اور اختلاف پیدا ہو جائے اور اس کے فوراں بات کہا ہے کہ جو اس قسم کی حرکتیں کریں گے نا قیامت کے دن ان کے چہروں پر رنج اور غم تاری ہوگا اس لیے محققین اس طرح گئے ہیں مفسرین کہ وہ کہتے ہیں یہ آئیت جو ہے ایک تو گروہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہیں وہ اسی امت کے اسی امت کے لیڈر بنے پھٹے تھے لیکن ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہے امت کو بانٹتے رہے ایسے منافق ان سے کہا جائے گا اکفر تم باد ایمانکم تم نے اپنے کفر کے بعد کفر کے بوجود ایمان کا اظہار کیا یعنی منافقوں اندر تمہارے دل میں خرابیاں بری ہوئی تھیں اور تمہارے دل میں مسلمانوں کا ٹکڑے ٹکڑے کرنا بھرا ہوا تھا اور تم ظاہر میں ایمان کو لاتے رہے اکفر تم باد ایمانکم اس ایمان کے اظہار کے بوجود تم کفر کرتے رہے اس وجہ سے اب چکھو اس عذاب کا مزہ یہ وہ منافق ہیں لیڈر مسلمانوں کی دوسرا گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد تمام کافر ہیں کوئی بھی کسی کی زن کا اللہ نے فرمایا ہے ان کے چہرے قیامت کے دن سے آہوں گے اور وہ جن کے چہرے سے آہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اکفر تم باد ایمانکم ایمان کے بعد تم نے کفر کیا یعنی حقیقی صورتحال کا تمہیں بھی پتا تھا اس کے بوجود مسلمانوں کا تم نقصان کرتے رہے کہنے کا موقع نہیں لیکن ان دو آیات کی روشنی میں آج کل حالات کو سوچو یہ ہمارے لیڈرز کیسے ہو بنے ہوئے لوگ وہ ان آیات پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اسی طرح کرتے ہیں اختلاف تفرقہ اور بیچ میں بعد کچھ بھی نہیں پھر جب ان کو کوئی مشترکہ دشمن اور مل جائے گا یہ سب اکھڑتے ہو جائیں گے اس کے خلاف یہ چیزیں وَأَمَّ الَّذِينَ یہ تو وہ تھے جن کے چہرے سے آئے اور جن کے چہرے روشن ہیں وَأَمَّ الَّذِينَ اور وہ لوگ نَبْيَظَّتْ وَجُوهُمْ جن کے چہرے سفید ہوں گے پر نور ہوں گے فَفِی رحمتِ اللَّهُ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اللہ کی رحمت سے مراد جنت یعنی وہ جنت میں ہوں گے یہاں اللہ نے جنت کو رحمت کہا ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے اور دوسری طرف یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ تم میں سے کوئی آدمی جتنے مرضی نے ایک عمل کر لے وہ جنت کو ڈیزرب نہیں کرتا وہ اسی وقت ہے جب ہم اپنی رحمت کریں اپنی طرف سے مہربانی کریں فَفِی رحمتِ اللَّهُ وہ جنت میں چلے جائیں گے جو لوگ سفید چہرے والے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو امت کو جوڑتے رہے ہیں امت کے لئے کام کرتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچیں اس لئے مسلمانوں کو بانٹنا ان کے ٹکڑے کرنا خواہ وہ قومیتوں کی بنیاد پہ ہو اور خواہ وہ ملکوں کی بنیاد پہ ہو اور خواہ وہ زبان کی بنیاد پہ ہو اور خواہ وہ طبقاتی کشمکش کی وجہ سے ہو یہ سب چیزیں حرام ہیں اور سب چیزیں منع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے کوئی اپنے باپ اور دادا کا نام لے کے مسلمانوں کو بانٹنا چاہے تو آپ نے فرمایا پھر اشارے کنائے سے مت کام لے نہ اس کے دادا کا نام لے کے مو بھر کے اسے گالی دو اس لئے کہ وہ جو بانٹے گا وہ تو تباہی مت چاہے گی تو تم اسے گالی دو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ غلط چیز کی طرف بلا رہا ہے اسی لئے یہ قومیتوں کی بنیاد پہ جو مسلمانوں کو بانٹتے ہیں نا بڑا ظلم ٹکڑے ہو گئے کہ تمہاری قوم کیا اس کی قوم کیا تم کون ہو وہ کون ہے آپ کا کس ملک سے تعلق آپ کا کس ملک سے ارے بھی مسلمان ہے انسان ہے اپنا بھائی ہے اگر اس کیاں فائدہ ہوگا تو مجموعی طور پر مسلمانوں ہی کو فائدہ ہو رہا ہے اسی لئے اقبال نے کہا ہے انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن رہ بہر میں آزاد وطن سورتِ ماہی ہے ترکِ وطن سنتِ محبوبِ الٰہی رہ بہر میں آزاد وطن سورتِ ماہی آگے آگے آیا ہے چلو کون سے سمجھ رہے ہیں ساری رہ بہر میں آزاد وطن سورتِ ماہی ہو قیدِ مقامی تو نتیجہ ہے تباہی رہ بہر میں آزاد وطن سورتِ ماہی ہے ترکِ وطن سنتِ محبوبِ الٰہی دے توبی نبوت کی صداقت کی گواہی انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہنگ اس کا ہے مذہب کا کفن یعنی جو وطنیت کی بنیاد پر قومیت کی بنیاد پر جو تقسیمیں ہوتی ہیں نا یہ جو اس کو لباس پیناتے ہیں در حقیقت مذہب کو درگور کر رہے ہوتے ہیں اس کا کفن ہوتا ہے وہ کیوں قومیتوں کی بنیاد پر بٹیں اللہ نے فرمایا ہے اور وہ لوگ جو اس امت کو جوڑنے کے لیے کام کرتے رہے جد و جہد کرتے رہے فقی رحمت اللہ وہ جنت میں ہوگے ہم فیہ خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہاں تک کہ سبب اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تو اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اَمَّا الَّذِينَ بِيَذَّتْ وَجُوْهُمْ جن کے چہرے سفید ہوں گے انہوں نے کہا یہ ہیں اہل سنت والجماع کہ جو سنت پر عمل کرتے رہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی جماعات کے ساتھ ندھی رہے جڑے رہے ملے رہے دل کا آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں یہ پیچھے جو بتائی ہیں یہ سب کی سب نطلوہا ہم انہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں علیکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بالحق سچائی کے ساتھ یہ بالکل سچی باتیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں یہ چیزیں ہیں جو عمل کرنے کے لئے ہیں اور وَمَ اللَّهُ اور اللہ نے نہیں یرید ارادہ کیا ظلماً ظلم کرنے کا لِلَعَالَمِين ان جہانوں پر اللہ نے ظلم کا کوئی ارادہ نہیں کیا یہ جو کچھ بھی ظلم کرتے ہیں لوگ وہ کچھ اپنے ہی حق میں ظلم کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے آمال کی وجہ سے وہ تباہی گلاتے ہیں دل کا آیات اللہ اور یہ اللہ کی نشانی ہے وَلِلَّهِ مَا فِسَّمَا وَا تِوَا مَا فِالْحَرَسِ اور اللہ ہی کے لئے ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے یہ ایک عقلی دلیل دی ہے اللہ کی توحید کی بلکہ پانچویں دلیل آ رہی ہے چار دلائل پہلے گزریں اور یہاں سے پانچویں دلیل میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِسَّمَا وَا تِوَا وَا مَا فِالْحَرَسِ اور اللہ ہی کے لئے ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے وَا مَا فِالْحَرَسِ اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے سماوات جمع میں لائیں گے اور عرض ہمیشہ آپ دیکھیں گے اسے سنگل واحد لاتے ہیں اللہ تعالی نے ہر جگہ یہی کہا ہے کہ آسمانوں کو متعدد ذکر فرمایا اور زمین کو واحد کہ اوپر یا نیچے ہر جگہ کائنات میں حکمرانی اللہ کی ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یعنی حقیقی فیصلے جو ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں اور وہ ہیں جو اللہ نافذ کرتا ہے ابھی جو ایک آیتِ قریمہ گزری ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم میں ایک گروہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم کریں اسی بات کو اللہ تعالی نے دوبارہ یہاں پر ذکر فرمایا اور وہاں تو یہ کہا کہ ایسے لوگ ہونے چاہیں اور یہاں یہ کہا کہ کن تم خیر امت اور تم سب سے اچھی وہ امت ہو سب سے اچھی وہ ملت ہو سب سے اچھا وہ گروہ ہو اخرجت لناس جو لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ خیر امت سب سے اچھا گروہ ہو اس کی تفسیر مفسرین نے کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کن تم خیر امت کا مطلب یہ ہے کہ انفع الناس سب سے زیادہ نفع دینے والے لوگوں کو اخرجت لناس جو لوگوں کے لئے نکالے گئے لوگوں کے لئے بنائے گئے یعنی وہ لوگ جو اس انسانیت کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں وہ تم لوگ ہو خیر امت اخرجت لناس انفع الناس اخرجت لناس کہ لوگوں کے لئے سب سے زیادہ نفع دینے والے تم ہو اور کرتے کیا ہو پھر اس پر آگے آپ دیکھئے تو یہاں پر ربط نہیں محسوس ہوتا کلام میں کنتم خیر امت اخرجت لناس تم ایسی جماعت ہو جو لوگوں کے لئے بنائے گئے ہو پھر کیا ہوا کیا کریں تم فسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے فَلْتَكُونُوا عَلَى ذَالِك تم اسی طرح رہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو اچھے بنائے گئے ہو تو تم ٹھیک اسی طرح رہنا تامرون بالمعروف اور تم ایسے ہو جو عمر کرتے ہو معروف کا نیکی کا عمر کرتے ہو لوگوں کو نیکی کے کام کا کہتے ہو پہلے گزر چکا کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کے کام کا حکم دے اور پھر یہاں پہ کہا کہ تم لوگوں جو نیکی کے کام کو کہتے ہو پَتَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَر اور تم لوگ ہو جو برائی سے منع کرتے ہو اور تیسری صفت اور خوبی یہ گنوائی گئی ہے کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی اور امام تبری رحمت اللہ نے نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس امت میں داخل ہو جائے اور اس پہ اللہ کا وہ فضل ہو جو اس امت کے ساتھ مخصوص ہے تو اسے چاہیے کہ یہ تین شرائط پوری کریں عمر بالمعروف ایک نحیہ نلمن کر دو اور تومنون باللہ اللہ پر ایمان لاؤ تین یہ تین چیزیں ہونی چاہیے اور یہ ہمیشہ سے امت میں رہی ہیں کہ ایک گروہ حکومت کی طرف سے تھا اور وہ خیر کی چیزیں لوگوں کو بتاتے تھے برائیوں سے روکتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور یہ ابتدائی دور سے چلا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مستقل ایک محکمے کی صورت دے دی تھی اور حضرت شفا رضی اللہ عنہ جو تھی خاتون حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس محکمے میں لگا دیا تھا اور ان کی ذمہ داری یہ کر دی تھی قیمتیں پوچھتی رہیے اور جہاں بھی کہیں سود کا کاروبار نظر آ جائے اس کو آپ اٹھوا دیں ختم کروا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ایک مرتبہ گئے اور انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ مال کتنے میں خریدا ہے اور کس طرح بیچو گئے اور کیا ہے اس نے ادھار کی کچھ صورتیں کی ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جو جو بھی چیز پڑی تھی اسے اٹھوا دیا اور فرمایا لے جاؤ گھر اور خبردار جو ہمارے بازار میں ہماری مارکیٹ میں آ کے بیٹھے اور اس کے بعد خط لکھوایا سب کے نام کہ جو آدمی خرید اور فروخت کے مسائل کو نہیں جانتا اسے مارکیٹ میں تجارت کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اس کی دکان کھلے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر نہ مسلمان سود میں پڑ جائیں گے اور خدا سے جنگ شروع ہو جائے اس ایک حکم نے پوری ان کی مملکت میں جتنے تاجر تھے ان کو مجبور کیا کہ لوگ سیکھیں مسائل تو لوگ آتے تھے پھر وہ سیکھتے تھے پھر انہیں اجازت دی جاتی تھی کہ چلو اب تم دکان کو کھول اسی طرح آپ دیکھئے آپ میں سے جو لوگ جرمنی گئے ہیں وہاں کسی بھی کام کے لیے وہاں سرٹیفکیٹ ضروری ہے کوئی بھی دکان کھولنی ہے تو وہ کہتے ہیں سرٹیفکیٹ گورمنٹ الاؤ کرتی ہے تب دکان کھلتی ہے وہ گرنا نہیں کھولنے دے حتیٰ کہ جن کاموں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں مثلا بال کٹوانے ہیں جوتے کی مرمت کرانی ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ وہاں پر اس کو پہلے ٹریننگ ملی ہوئی ہوگی تب جا کر وہ کرے گا کام اور یہی چیز مسلمانوں میں ہمیشہ آ رہی ہے یہاں تک کہ جو حضرات ہندوستان سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے انگریزوں کے مظالم کے بعد ان میں بڑے بڑے کاریگر لوگ تھے لکڑی کا کام جانتے تھے تعمیرات کا کام جانتے تھے کتابوں کی جلدیں بنانا جانتے تھے اتنی اتنی خوبصورت چیزیں اپنے ہاتھ سے بناتے تھے ہاتھی دانت کا سامان جانتے تھے اتر کا تیار کرنا جانتے تھے یہ کنوج والے یہ سارے بڑے بڑے ماہرین ہندوستان سے بھاگ کے چلے گئے مکہ مکرمہ میں پناہ لی تو وہاں جس کے متعلق ہوتا تھا کہ یہ اب آ تو گیا ہے اس نے تو کچھ بزنس کرنا ہے تو وہاں پہ شہر میں جو اجازت دیتا تھا ادارہ وہ کہتے تھے اس کے لئے ضروری ہے کہ تم اپنے فنگ کی یا تو کوئی سند دکھاؤ اور یا یہ ہے کہ وہ کام کر کے دکھاؤ اور وہ نمونہ جو ہے ہم استمبول بھیجیں گے اور وہاں سے منظوری آئے گی کہ تمہیں دکان کھولنے کی اجازت دی جا سکتی پھر اجازت دیں گے حیدر آباد سے ایک صاحب چلے گئے تھے بہت اچھی جلد بندی کیا کرتے تھے کتابوں کی جلد بانتے تھے تو انہوں نے کہا جلدیں بان کے دکھاؤ پھر یہ استمبول بھیجیں گے وہاں سے اجازت آئے گی تب جا کر یہاں پہ بائنڈنگ کا کام ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں میرا عمر بالمعروف نہیں آنے البنکر اور یہ چیزیں حکومت کی ذمہ داری تھی عزت عمر رضی اللہ عنہ اسے شروع کرا دیا تھا باقائدہ طور پر ایک محکمہ بن گیا اور وہ محکمہ کرتے ہی یہ تھا کہ شائع کے کاموں کا حکم دے اور برائی کے کاموں سے روکے یہاں تک کہ خلافت میں یہ بات منع تھی کہ شہروں میں مچھلی کی دکان کوئی نہیں کھول سکتا اور پھر جب مسلمانوں کے ہاں کسرت سے مچھلی کا استعمال اور رواج بڑھا تو خلافہ نے کہا کہ ہاں اس صورت میں اجازت دی جا سکتی ہے کہ دکان پہ شیشے کا دروازہ ایسے لگایا جائے کہ مچھلی کی بو باہر نہ آئے کیونکہ مارکٹ میں چلنے والوں کو تکلیف ہوتی پھر جا کر دکانے کی مچھلی کی کھولی بگر نہ وہ اجازت نہیں دیتے اور جتنا اندھن خریدنا ہوتا تھا پورے شہر میں اندھن کی دکان کوئی نہیں چلا سکتا تال ہوتے ہیں نا تال سمجھتے ہیں پتھان جس میں لکھ لیتے ہیں لکڑیاں وغیرہ بیسنے کے لیے یہ تال نہیں ہو سکتا اور خلافت کی طرف سے حکم یہ تھا کہ شہر سے باہر میدان یا کوئی بھی جھوپڑا یا جو بھی چیز بنانی ہے کوئی بنائے اور اس میں لکڑیاں رکھے اور پھر آپ دیکھئے جو بھی خریدنے جاتا تھا سپیشل قسم کا ایک لفافہ مارکیٹ میں بجتا تھا کہ اس میں اپنی لکڑیاں ڈال کے اسے باقاعدہ باندھ کے سواری پہ رکھ کے لاؤ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس زمانے میں کہتے تھے کہ اگر اس لکڑیوں کے وہ چھوٹے چھوٹے چھلکے ہوتے ہیں نا وہ اگر روڈ پہ گر گئے کہ اس پہ جرمانہ ہوتا تھا کہ یہ صفائی کے نظام میں خلل پیش آتا ہے آپ کو شاید یہ باتیں حیرت کی لگیں تاجب کی لکھ ہیں کیا مسلمانوں میں یہی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کیا مقدمہ آیا کہ ہمارا ہمسایہ جو آب چلاتا ہے پانی کرم کرنے کے لئے تو دھوئے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ میں فیصلہ فرمایا کہ پوری مملکت میں کوئی آدمی ایسی چیز نہیں جلا سکتا جس کی چمنی کم درجے کی اتنی چمنی میں اوپر دھوئا چلا جانا چاہیے کہ لوگوں کو دھوئا متاثر نہ کرے اگر ہوا میں اس کی کچھ بھی بو آئی تو ایسے ہمام بند کر دیے جائیں ایسے گھروں کو حتیٰ کہ ہمسایہ نالش کر کے عدالت سے حکم لے کے ایسے گھروں میں گرم پانی کرنے سے روک سکتا یہ سب چیزیں مسلمانوں کے ہاں ہی تھی اور اسی لیے ان کے ہاں باقاعدہ ایک نظام تھا اور انہی چیزوں کی وجہ سے سلطان طغلب جو متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے جو ایک نیا شہر دہلی کے مقابلے میں بسانے کا حکم دیا اور پھر سلطنت گئی اور سب کچھ ہوا تو ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے وقت سے کوئی پانچ سو سال پہلے پیدا ہو گیا پانچ سو سال بعد آتا تو دنیا میں وہ نظام دیکھتا لیکن لکھنے والے لکھتے ہیں چلو ان کی اپنی مرضی ہم کہتے ہیں کہ طغلق کو اور جہانوں کی خبریں نہیں پہنچتی تھیں کہ باقی دنیا میں مسلمان کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں طغلق اور یہ سب لوگ جو تھے اپنی حکومت کی اصل کہاں سے لیتے تھے ہن اسطنبول کون پوچھتا تھا اس زمانے میں اپنی حکومت کرنے کی اجازت لیتے تھے بغداد سے جب یہاں تختہ پلٹتا تھا اور کوئی بھی غالب آتا تھا تو درخواست لکھتا تھا وہاں بغداد خلافت کو کہ آپ اجازت دیں اور اس کے بعد میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں تو خلافت سے سند آتی تھی کہ ہاں بھی تم ہندوستان کے بادشاہ تم ہندوستان کو سنبھال سکتے ہو یہ چیزیں ہوتی تھی پورا ایک سسٹم تھا جی جی یہ تو بات کی بات تاریخ سے تعلق رکھتا ہے اس لئے اس کو کسی اور وقت میں رکھی تو وہاں سے باقاعدہ اس کی اجازت آتی تھی کہ وہ گویا ایک طرح سے ان کا نائب تھا اسی لئے سلطان بلون جو تھے یہاں پہ انہوں نے جب بیت اللہ میں وہاں پر چاروں مدارس کھولنے چاہے تو حکومت سے کہا بغداد والوں سے کہ آپ اجازت دیجئے اور ہم وہاں کھولتے ہیں انہوں نے کہا کہ کھولیں تو انہوں نے کہاں رہے اس پیسے نہیں مکہ مکرمہ کے لوگوں نے کہا بغداد خلافت سے کہ ہمارے یہاں چار سکول آپ قائم کر دیں ہر ایک نے کہا سکول آف تھارس جو تھے چاروں تو پھر اس کے بعد یہاں سے اجازت ہوئی بغداد کی خلافت نے ان کو کہا بلبن کو تو بلبن نے کھلوائی تھی اور اسی لئے تغلق کی اور ان لوگوں کی تاریخ میں یہ مستقل ایک چپٹر آئے گا کہ جس دن خلافت سے اجازت داما آیا کہ آپ اس بادشاہت کو اختیار کر سکتے ہیں تو ان کے لئے بہت جشن اور خوشی کا دن تھا اور جو وفد آیا اس کو یہ یہ تحفیت دیئے گئے یہ سب چیزیں وجہ اس کی وہی تھی کہ وہ ایک نظام پورے کا پورا قائم تھا اور لوگ کسی نہ کسی چیز میں جکڑے ہوئے تھے پابند تھے اور اسی طرح مصر میں بھی تھا اور دوسری سلطنت جو غالد تھی اور قائم تھی یہ سپین والوں کی تھے یہاں پہ یہ نظام چل رہا تھا وہاں پہ وہ نظام چل رہا تھا تو اس کی عمومی طور پر کوئی ضرورت نہیں پیش آئی حکومت کی طرف سے عمر بالمعروف اور نئی عن المنکر یہ چیزیں ہوتی تھیں اب اس کے بعد دور یہ آ گیا کہ جب مسلمان حکومتیں ختم ہونا شروعیں تو پھر علماء نے یہ منصب سنبھالا لیکن علماء جو پڑے لکھے تھے وہ بہت طریقے سے اکمنان سے بڑے علم کے ساتھ سمجھاتے تھے لوگوں کو اور علم تھا طبیعت میں ایسی جلد بازیاں نہیں تھیں جو بعد کے لوگوں کو پیدا ہو گئیں اور پھر جب وہ بھی سسٹم ختم ہو گیا تو عمومی طور پر مسلمانوں میں خانکاہیں رائج ہو گئیں اور تربیت کے لیے اس سے پہلے بھی خانکاہوں میں لوگ جاتے تھے لیکن مشایف نے خانکاہوں میں لوگوں کو بنانا شروع کیا تربیت کرنا شروع کی کہ کس کس طرح چلنا اور اسی کے ایک آخری چیز اب تبلیغ جماعت یہ حضرات ہیں کہ عمر بالمعروف نہیں یعنی المنکر معایلہ آس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایسے اس سلسلے کو شروع فرمایا یہ سب کی سب چیزیں وہی ہیں شکلیں اس کی ہر زمانے میں بدلتی لیں جب کمرانی آتی تو تب بادشاہوں کی طرف سے یہ چیز آ جاتی اور یہ چیزیں اگر آپ نے زیادہ دیکھنی ہو تو محمد علی صاحب رامپوری رحمت اللہ علیہ چلے گئے تھے حیدر آباد کا نام سنے نہیں نہیں سنا حضر سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تحریک کے دوران کچھ لوگوں کو الگ کر دیا جہاد اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو سمرکند اور بخارہ بھیجوایا اور فرمایا وہاں جا کر اس دین کے لئے تبلیغ کرو کام کرو کچھ حضرت نے لوگ تھے جنہیں چین بھیجوایا اور فرمایا وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دو کچھ لوگوں کو حضرت نے مراکش بھیجوایا اور فرمایا مراکش اور الجزائر میں جا کر وہاں کے لوگوں کو سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیم دو اور نے بتاؤ کہ تسکیہ کیسے ہوتا ہے ماں محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ رامپور کے تھے اور ماں کرامت علی صاحب رحمت اللہ علیہ جونپور کے تھے اور اسی طرح حضرت کے اور خلفہ بھی تھے ان حضرات کو حضرت نے کہا کہ تم جاؤ تو حمد راس میں بھیجے کچھ خلفہ اور کچھ خلفہ حضرت نے جو حیدر آباد میں بھیجے تھے ان میں ماں محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ بھی تھے تو انہوں نے کہا حضرت مجھے تو کچھ آتا جاتا ہے نہیں اور حیدر آباد میں کام وہ تو بہت دشوار ہے مجھے تو زبان بولنا بھی نہیں آتا تو سید صاحب نحمد اللہ علیہ نے بڑی ان کے اعتماد تھا حضرت کو تو حضرت نے اپنی شلوار کمیس اور اپنی پگڑی اور سب چیزیں ان کو دیں اور فرمایا یہ پہنو تو پہن کے جب آئے تو حضرت نے فرمایا بس اب یہ کافی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا اور تم چلے جاؤ اور حیدر آباد والوں کو ہدایت کرو کہ وہ اللہ کی توحید کو اختیار کریں اور جو ان میں رسومات معاشرے میں غلط پھیل گئی ہیں اس کو کریں محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا کام کیا حیدر آباد غالباً ان کا انتقال تو رامپور میں ہی ہو گیا تھا بعد میں چلے گئے تھے لیکن حیدر آباد کی تاریخ میں ان کا بڑا مقام اور نامیں بشرتے کہ اس تاریخ کو کوئی پڑھے یہ عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو تھا اس طرح مسلمانوں میں جاری رہا جیسے آپ کے ہاں بڑی روشن مثال اس کے اورن زیب کی ملے گی رحمت اللہ علیہ کی کہ وہ سلطان وقت تھے اور اس کے ساتھ ساتھ عمر بالمعروف نہیں عن المنکر اور ان چیزوں میں وہ پیش پیش تھے نمائیاں تھے اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ پورے ہندوستان میں ہندو جو اپنی عورتوں کو جلاتے ہیں اس رسم کو بند کر دیا جائے تو جب وہ فقہائے وقت جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم عمر بالمعروف کریں اور نہیں عن المنکر کریں اللہ نے یہ کہا یہ اکبر بادشاہ جو ہے اس نے اپنے نورتوں کو بلایا اور جب اس کی حکومت روج پہ تھی تو اکبر نے کہا کہ میں نے آج رات دیکھا ہشر قائم ہو گیا اور اللہ تعالی نے حساب شروع کیا اور ایک بہت بڑے بزرگ تھے نام بھی ان کا ہے انہیں اللہ نے بلایا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کا حساب کرو تو پتا چلا کہ اللہ کی فرما برداری کا غلوہ رہا ہے اور ساری زندگی کوئی کبیرہ گناہ کے مرتقب نہیں ہوئے تو حکم ہوا کہ انہیں چنلت پھیج دو اور کہتے تھے پھر میں نے اس کے بعد دیکھا ایک بادشاہ لائے گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور کہا گیا کہ اس نے یہ یہ مظالم کیے ہیں تو میں دیکھتا رہا اب اللہ کی طرف سے کہ کیا حکم ہوتا ہے تو فرشتوں نے اس کے جرائم کی تفصیل گنی اور سب اس کی ذاتی زندگی کے جرائم تھے اللہ تعالی نے فرمایا کوئی نیکی تو ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے عدل کے لیے بادشاہ کے حضور درخواست پیش کی تھی اور انہوں نے میرے ساتھ انصاف کیا تھا اور اپنی مملکت میں انصاف کو قائم کیا تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس بادشاہ کی ذاتی زندگی میں جو بھی معائد تھے ہم نے معاف کیے اور اپنی مملکت میں عدل رائج کیا تھا اس لیے ہم اس بزرگ کے ساتھ اسے بھی بھیجتے ہیں اس کو بھی جنت میں بھیجتے ہیں تو اکبر کہتے تھے کہ اس خواب سے میں یہ سمجھاؤں کہ ساٹھ سال کی عبادت بادشاہ کا ایک فیصلہ جو عدل اور انصاف کے مطابق ہو یہ دونوں اللہ کے ہاں ہم وزن ہیں ہم پر اللہ تو اس لیے میں تم لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ خدا نے مجھے خواب میں جو چیز دکھائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مملکت میں عدل کو قائم کریں انصاف کو قائم کریں یہ چیز تھی ان کے ہاں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں جو عمر بالمعروف کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ اور تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے کیونکہ اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو پھر برائی اور نیکی کا میار قائم کرنے ہی ممکن نہیں ایک چیز آپ بری کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھی ہے ہم کہتے ہیں بری ہے آپ کہتے ہیں اچھی تُومِنُونَ بِاللَّهِ جو ہے نا الفاظ یہ بڑے معناخیز ہیں جو اس کو بڑھایا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو جب اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اب خود بخود نیکی اور برائی کا میار قائم ہو جائے گا کہ کیا چیز بری ہے اور کیا چیز اچھی ہے وَلَوْ آمَنَا اَحْلُ الْكِتَابِ اور اگر آمَنَا ایمان لاتا اہلُ الْكِتَابِ اہلِ کِتَابِ کا گھروہ اگر ایمان لاتا تو اہلِ کتاب سے مراد سارے ہو گئے کہ اگر یہ ایمان لے آتے لَقَانَا ہوتَا خَيْرَ اللَّهُمْ ان کے لیے بڑا اچھ اگر یہ اللہ کو ماننے لگ جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگ جاتے بڑا اچھا ہوتا مِنْ هُمْ ان میں سے یہودی جو ہیں المومنون کچھ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں وَاَكْسَرُهُمْ اور ان کے اکثر ایسے ہیں الفاسقون جو کہ کافر ہیں یہاں پر فاسق سے مراد کافر ہے اور وجہ اس کی یہ ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ پہلے مومنون کا آنا تو مومنون کے مقابلے میں فاسقون آ رہا ہے تو پھر تو حقیقت میں مراد کفری ہوا کیونکہ دو گسمیں بیان کی نا مِنْ هُمْ الْمُومِنُونَ ان یہودیوں میں سے ایسے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں بہت سے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایسے تھے جو اس شرف سے مشرف ہوئے ہیں لیکن پہلے وہ یہودی تھے پھر ایمان لے آئے ہیں آگے ہم کی بات آ رہی ہے وہاں پہ اس کی تشریح آ جائے گی لَئِذُرُّوْكُمْ ہرگز یہ مدینہ منورہ کی یہودی تمہیں کوئی زیادہ تکلیف نہیں دے سکتے الا مگر ازن تھوڑی بہت تکلیف تمہیں ان سے پہنچے گی بڑی تکلیف کا مطلب تو یہ ہے کہ تم پر تشدد کریں تمہیں ہلاک کر دیں مار دیں یہ تو نہیں ہوگا الا ازن مگر یہ کہ تھوڑی بہت تکلیف تمہیں ان یہودیوں سے جو مدینہ منورہ میں ہیں بنو خیبر ایک اور یہ کینقا والے دو اور نزہر والے تین یہ سارے قبائل جو ان کے تھے اور بنو قرآزہ یہ چار قبیلے یہودیوں کے آباد تھے اللہ نے فرمایا ان سے تھوڑی بہت تمہیں سننی پڑیں گی باتیں لیکن یہ جو کچھ بھی کریں اتنی زیادہ تکلیف تمہیں دے دیں کہ قتل و غارت گری تک آ جائے بات لَئِن يَتُرُّوْكُمْ ایسی تکلیف تمہیں نہیں دے سکتے وَئِن يُقَاتِلُوْكُمْ اور اگر یہ تم سے لڑے يَوَلُّوْكُمْ الْأَدْبَارِ تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے اپنی کمر دکھا کر بھاگیں گے پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے بلکل تمہارے مقابلے میں جمیں گے نہیں اور اللہ نے یہ جو بات کی تھی بعد میں پوری ہوئی ہے ان لوگوں کے حق میں نظیر قرآزہ وغیرہ یہ جتنے قبائل تھے جو جو سازشیں کرتے رہے پھر یہ ان کو دیس نکالا دے دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر والوں کو نکال دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ استعمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا ہے تو استعمر رضی اللہ عنہ نے قرآن ہی کی آیات سے استدلال کیا تھا اور دوبارہ پھر یہودیوں کے وہاں سے نکال دیا تھا اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ تم سے لڑنا چاہیں یولوکم الادوار پیٹ پھیر کے بھاگیں گے جم نہیں سکتے تمہارے مقابلے میں اور خدا کی یہ بات ایسے پوری ہوئی ہے کہ یہودیوں نے سالی سازش کر لی تھی اس کا آگے ذکر آتا ہے کہ کسی طرح مدینہ منورہ میں اینٹ سے اینٹ بچ جائے اور اللہ نے ان کے منصوبے کو ناکام کر دیا سملا ینسرون اور پھر ان کی نصرت بھی نہیں ہوگی یہ کہیں سے مدد بھی نہیں دیے جا سکیں گے یعنی اگر انہیں خیال یہ ہے کہ ان کی کہیں سے مدد ہو جائے گی تو ان کی مدد بھی نہیں ہوگی یہ جو چیز ہے نا کہ ان کی مدد نہیں ہوگی ان کا خیال یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر مکہ مکرمہ سے مشرقین سے مدد لے لیں اور اصل قصہ یوں ہوا کہ جب غزوہ خندق ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراجعت فرمائی مدینہ منورہ واپس آئے تو یہودیوں کے لئے یہ بڑی پریشان کن بات تھی اور مشرقین مکہ کے لئے کیونکہ مشرقین مکہ میں کوئی سردار جو بڑے آدمی تھے وہ تو بدر میں مارے گئے کچھ اہد کے بعد مر گئے خود اپنی طبعی موت اور جو اہد کے بعد آئے ہیں اب خندق میں تو ان میں اصل ابو صفیان رضی اللہ عنہ بڑے آدمی اور اصل ابو صفیان رضی اللہ عنہ کی قیادت تھی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت تھی اکرمہ ابو جاہل کے بیٹے رضی اللہ عنہ وہ آئے تھے یہ سب اتنے بڑے بڑے لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیچ میں بات سے آدھا گی خواب میں دیکھا کہ ابو جاہل جنت میں پھر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو وہی تھا آپ نے فرمایا ہے میں نے رات دیکھا ابو جاہل کو جنت میں پھر رات اب کسی کی سمجھ میں اس کی تعبیر آئی نہیں کہ ہوگا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ایسی بات کہ مطلب یہ عجیب بات ہے جو میں نے دیکھی ہے اور جب مکہ فتح ہوا تو ابو جاہل کی بہو آئیں اور انہوں نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتی ہوں اور کیا اکرمہ کے لیے جب او جاہل کے بیٹے ہیں ان کے لیے امان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکرمہ کہاں چلا گیا تو انہوں نے ارز کیا کہ وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے جدہ بھاگ گیا ہے اور وہاں سے بیٹھتی کسی جہاز میں کہیں دنیا میں چلا جائے گا تو آپ نے فرمایا جاؤ اور یہ میری چادر اس کے لیے لے جاؤ اور اسے کہنا میری طرف سے امان ہے تو اکرمہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگایا ان کا ماں تھا چوما اور جو اس وقت بھی کوئی چیز تھی پیش ان کو دے دی اور فرمایا اکرمہ یہ تم رکھو تو کہتے تھے کہ میں ڈرا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قتل کا حکم دے دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایسا رویہ رکھا کہ مجھے خود اس خواب کو سنایا اور مجھ سے کہا کہ اکرمہ میں نے جو دیکھا تھا کہ بجاہل جنت میں ہے تو اچھا اس کا انطبیہ ہے کہ وہ تمہاری شبیح تھی تم جنت میں جاؤ اور پھر اکرمہ رضی اللہ عنہ بہت عبادت گزار ہو گئے تھے بہت عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے خدا کی اتنی لمبی نمازیں اور روزے اور اللہ کا ذکر کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے تیمے رش کہاتا تھا اس آدمی پہ تو مکہ مکرمہ میں قیادت ایسی رئی نہیں خندق ہوئی اہد کے واقعات آگے اسی صورت میں آ رہے ہیں خندق کے بعد اب آگے ہو کیا یہودی گئے مدینہ منورہ سے اور انہوں نے اہل مکہ سے کہا کہ اب اس طرح کرتے ہیں کہ تم اور ہم ملک مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اور اندرون خانہ مدینہ منورہ میں ہم بغاوت کر دیں گے اور تم باہر سے آکے حملہ کرو گے ہم تمہیں راستے بتائیں گے اور جب تم شہر میں داخل ہو جاؤ گے تو مسلمانوں کو ایسے ایسے مارو گے اور مسلمان جب بھاگیں گے گلیوں میں تو ہم اپنی خواتین کو چھتوں پر بٹھا دیں گے اور وہ وہاں سے گرم پانی اور پتھر پھینکیں گے یہ ساری پلاننگ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع بھی دے دی اور آپ حدیبیہ میں چلے گئے اور حدیبیہ میں وہ جو شرائط مکہ والے کہہ رہے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نہیں مانیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری شرائط مان کے صلاح کر دیں جواز رسول اللہ scratched جواز 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 جД موسیقی